حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ایک بار بسرا کے ایک محل میں ایک زیر تعمیر عالی شان محل کے اندر داخل ہوئے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک حسین نوجوان مزدوروں مستریوں اور کام کرنے والوں کو بڑے انہماک کے ساتھ ہر ہر کام کی ہدایت دے رہا ہے حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے اپنے رفیق حضرت سیدنا جعفر بن سلیمان سے فرمایا ملاحظہ فرمائیے یہ نوجوان محل کی تعمیر و تزین یعنی زیب و زینت یعنی اس کو بنانے سوارنے کے معاملے میں کس قدر جسپی رکھتا ہے مجھے اس کے حال پر رحم آ رہا ہے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہتا ہوں کہ اسے اس حال سے نجات دے کیا عجب کہ یہ نوجوان آنے جنت سے ہو جائے یہ فرما کر حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ حضرت سیدنا جعفر بن سلیمان رحمت اللہ علیہ کے ساتھ اس کے پاس تشریف لے گئے سلام کیا اس نے آپ رحمت اللہ علیہ کو نہ پہچانا جب تعروف ہوا تو آپ رحمت اللہ علیہ کی خوب عزت و توقیر کی اور تشریف آوری کا مقصد تریافت کیا حضرت سیدنا مالک بن دینار نے اس نوجوان پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے فرمایا آپ اس عالی شان مکان پر کتنی رقم خرش کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں نوجوان نے ارس کی ایک لاکھ درم حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر یہ رقم آپ مجھے دے دیں تو میں آپ کے لئے ایک ایسے عالی شان محل کی زمانت لیتا ہوں جو اس سے زیادہ خوبصورت اور پائیدار ہے اس کی مٹی مشک و زافران کی ہوگی وہ کبھی منہدم نہ ہوگا صرف محل ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ خادم خادمائیں اور سرک یاگود کے کبے نہائی شاندار اور حسین خیمے وغیرہ بھی ہوں گے اور اس محل کو میماروں نے نہیں بلکہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے کن یعنی ہو جا کہنے سے بنا ہوا ہوگا نوجوان نے جواباً ارس کی مجھے اس بارے میں ایک شب غور کرنے کی محلت انائیت فرمائیے حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بہت بہتر اس مقالمے کے بعد یہ حضرات وہاں سے چلے آئے حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کو رات میں بار بار اس نوجوان کا خیال آتا رہا اور آپ رحمت اللہ علیہ اس کے حق میں دعا خیر فرماتے رہے صبح کے وقت پھر اس جانب تشریف لے گئے تو نوجوان کو اپنے دروازے پر منتظر پایا نوجوان نے بڑے پرتپاک طریقے سے استقبال کرتے ہوئے آپ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں عرض کی کیا آپ کو کل کی بات یاد ہے حضرت سیدنا مالک بن دینار نے اشارت فرمایا کیوں نہیں تو نوجوان ایک لاکھ درہم کی تھیلیاں حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کے حوالے کرتے ہوئے عرض گزار ہوا کہ یہ رہی میری پونجی اور یہ حاضر ہیں کلم دعات اور کاغذ حضرت سیدنا مالک بن دینار نے کاغذ اور کلم ہاتھ میں لے کر اس مضمون کا بے نامہ تحریر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تحریر اس غرص کے لیے ہے کہ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فلان بن فلان کے لیے اس کے دینوی مکان کے عوض اللہ تعالیٰ سے ایک ایسے ہی شاندار محل دلانے کا زامن ہے اور اگر اس محل میں مزید کچھ اور بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اس ایک لاکھ درہم کے بدلے میں ایک جنتی محل کا سودا فلان بن فلان کے لیے کر لیا ہے جو اس کے دینوی مکان سے زیادہ وسیع اور شاندار ہے اور وہ جنتی محل قربِ الٰہی کے سائے میں ہے حضرت سیدنا مالک بن دینار نے بے نامہ نوجوان کے حوالے کر کے ایک لاکھ درہم شام سے پہلے پہلے فقراء و مسکین میں تقسیم فرما دیئے اس عظیم اہد نامے کو لکھے ہوئے ابھی چالیس روز بھی نہ گزرے تھے کہ نماز فجر کے بعد مسجد سے نکلتے ہوئے حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کی نگاہ محرابِ مسجد پر پڑی کیا دیکھتے ہیں کہ اس نوجوان کے لیے لکھا ہوا وہی کاغذ وہاں رکھا ہے اور اس کی پشت پر بغیر سیاہی کہ یہ تحریر چمک رہی تھی اللہ زوجل کی جانب سے مالک بن دینار کے لیے پروانہ براد ہے کہ تم نے جس محل کے لیے ہمارے نام سے زمانت لی تھی وہ ہم نے اس نوجوان کو عطا فرما دیا ہے بلکہ اس سے ستر گناہ زیادہ نوازہ ہے حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ اس تحریر کو لے کر باوجلت یعنی جلدی سے نوجوان کے مکان پر تشریف لے گئے لیکن وہاں سے آہو فگاں کا شور ملند ہو رہا تھا پوچھنے پر بتایا گیا کہ وہ نوجوان کل فوت ہو گیا ہے غصال نے بیان دیا کہ اس نوجوان نے مجھے اپنے پاس بلایا اور وسیعت کی کہ میری میت کو تم غسل دینا اور ایک کاغذ مجھے کفن کے اندر رکھنے کی وسیعت کی چنانچہ حضرت وسیعت اس کی تدفین کی گئے حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے محرابہ مسجد سے ملا ہوا کاغذ غصال کو دکھایا تو وہ بے اختیار پکار اٹھا واللہ یہ تو وہی کاغذ ہے جو میں نے کفن میں رکھا تھا یہ ماجرہ دیکھ کر ایک شخص نے حضرت سیدنا مالک بن دینار کی خدمت میں دو لاکھ درہم کی اوز زمانت نامہ لکھنے کی التجا کی تو فرمایا جو ہونا تھا وہ ہو چکا اللہ تعالی جس کے ساتھ جو چاہتا ہے کرتا ہے موسیقی